ملہ دوستوں میں بات کرتا ہوں اپنے میرچی کے کھیتی کے بارے میں دوستوں تو باعز کے قرار آپ مریچی کے کھیتی میں بہت نقصان ہو جاتے ہیں جس سے دوستوں ہماری بیسان بھائیوں کو بہت ہی پریزانی ہوتی ہے دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے بارز سے پسو کو کیسے بچا آیا جائے اور پانی کو کیسے کیسے نکلا جائے دوستو بارس قتم ہونے کے بعد ہم جیسے اپنے کھیت کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میرچی پسل ہے اس کو جیسے کی کیا کائے نقصان ہوا ہے اور یہ دے کریں دوستو ہماری میرچی کی پسل ہیں جو کی پانی لگ گیا ہے جس سے ہماری میرچی کی پودے خراب ہونے کی سمبانہ بہت زیادہ ہے دوستو ہماری میرچی کی جیسے کی کھیت کی ترف گئے اور جیسے کی کوشками دیکھا تو ہماری میرچی کے جو پودے ہیں دوستو 22 کتے جوا کے کارت دیکھئے جیسے کہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں توٹ گئے ہیں توٹنے کے بیشے سے دوستو بہت ہی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے جس سے ہماری فشلیں سک جاتی ہیں دوستو اور کسان بھائیوں کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے دوستو ہم اپنے پانی کو کھیت سے باہر نکھاتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے ہمیں معلوم تھا کہ باریس ہونے والی ہے تیس لیے والے سے ہی ہم نے کھیت کی میٹ کو کھاد دیتی جس سے ہمارا کھیت کا پانی دوسرہ کھیت میں نکل جائے اور ہمارا کھیت کا پانی جو کھیت کھالی ہو جائے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو کھر پٹوار یا کہا Current لگی ہوئی ہے ہمیں سکر دیرے دیرے نکالناہ کو جس سے کیLED کے پانی کی ترکتار جو ہے تھوڑا تیرے جائے اور ہمارا پانی جو ہے کھیت سے نکل جائے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا جیسا کہ ہمارے کھیت پورا پانی سے بارا ہوا تھا تو جس سے میچی کے کھیتی میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اگر پانی نہیں کرا جائے گا دوستو تو ہماری میچی کے پسل کی جو جڑے ہیں سب نسٹ ہو جائیں گی جس سے ہمارا کھیتی بہت ہی چھوپٹ ہو جائے گا دوستو تو اس لئے آپ پانی کو باہر نکال لیجئے گا باریس کتم ہونے کے بعد دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محسن بہت اچھا فیل ہو رہا ہے چاروں تھرک ٹھن ڈھوائیں چل رہی ہیں اس طرح نہ جارہا ہے دوستو بار بار دیکھنوں کو نہیں ملتا ہے ہمارے ویڈیو آپ لوگ پسندے دوستو لائک کمنٹ اور سسکرائب ضرور کریے گا